عشق نبی میں بول ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بارہ ربیہ الاول کی خصوصی ٹرانسپیشن میں مدسر اقبال میرے ساتھ آمنہ کھٹانہ موجود ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا جشن آج پوری دنیا میں بنایا جا رہا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ علیہ وآلہمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا قرآن حکیم میر شاد ہے اور ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جاری و ساری ہے اور قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا بلکل مدسر اور سرکار دو عالم کی شان اقدس نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی بیان کرتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خاتم یاسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالم گیر شخصیت کے حامل افضل ترین بشر ہیں اور خاتم النبیین ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیشہ یہ رہیں کہ جو فیل کیا جائے وہ خلوص اور سچائی سے کیا جائے آپ کی تعلیم کا مقصد بنی نو انسان کی خدمت گزاری کے سوا ہرگز ہرگز کچھ نہیں مائیکل ہارٹ نامی ایک یہودی مصنف نے سو عظیم آدمیوں کے نام سے کتاب لکھی یہودی ہونے کے باوجود اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مطابق موسن انسانیت حضرت محمد کی ذات گرامی اور انقلابات پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ اور بہادرانہ تھی آپ کی ذات مرکزی حیثیت اور اہمیت کی حامل تھی آپ کی تعلیمات نے لوگوں کو گرویتہ بنا دیا جانشویر جوج برنارٹ شاہ لکھتے ہیں میں نے ان باتوں کا بغور متعلق اور مشاہدہ کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم ہستی اور صحیح معنوی انسانیت کے نجات دہندہ ہیں مشہور یورپیر محقق لین پاول کہتے ہیں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدس پیغمبر تھے آپ اس قدر انتصار پسند تھے کہ غریبوں سے زیادہ محبت کرتے اور اپنے کام خود انجام دیتے تھے اسکوٹلینڈ کے مشہور فلسفی تھومس کا علائل لکھتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نہات صاف و شفاف اور ان کے خیالات بے لوس تھے آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کامیاب نظر آتی ہے آپ واقعی محسن انسانیت اب احمد للعالمین ہیں فلسفر لو مارٹن لکھتے ہیں انسانی عظمت کو پرکنے کا کوئی بھی میار مقدر کر لیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی شخص پیدا نہیں ہوا پادری دال لیلن بیڈی کے مطابق مسلمانوں کا مذہب جو قرآن کا مذہب ہے ایک امن اور سلامتی کا مذہب ہے گاندی کے مطابق اسلام باطل دین نہیں ہندووں کو متعلق کرنا چاہیے تاکہ میری تعظیم کرنا سیکھ جائیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ پیغمبر اسلام کی سادگی بادوں کا احترام اور ہر ایک سے محبت اور اخلاقی قدروں کے وجہ سے پھیلا ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں آج کے دن کو جیسے میں نے تجدید احد کے دن کی بات کی ہے آج کے دن کے حوالے سے ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو پہلو دیکھتے ہیں جسے آپ نے بڑی خوبصورت ایک لفظ استعمال کیا افو و درگزر کی اگر ہم مثال دیکھتے ہیں تو آج اس مثال کو سیرت میں دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے کہ کیا پچھلے تین سو تریس سٹھ چونسٹھ پینسٹھ دن میں ہم نے افو کے حوالے سے کیا کیا ہے کہ اگر ہم والد ہیں والدہ ہیں تو اپنے بچوں کے حوالے سے اگر ہم بچے ہیں تو اپنے والدین کے حوالے سے ہمارے آیال ہیں تو ہم ان کے ساتھ کس طرح سے ہمارا رویہ ہے ہماری اہل ہیں یعنی کہ کچھ شہر ہے تو بیوی کے حوالے سے بیوی ہے تو شہر کے حوالے سے باس ہے تو سبورڈینٹ کے حوالے سے پورے اگر اردگرد کے ہم زندگی دیکھتے ہیں تو کیا ہم افو کے حوالے سے اپنی ذات میں اس عمل کو لے کر آئے ہیں جو ہمیں سیرت طیبہ سے حاصل ہوتا ہے تو یہ آج تجدید احد کا دن بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی کیا اس پر ہم عمل پیرا بھی ہیں یا نہیں ہیں اور اتنے پہلو ہیں اگر ان کی ذات کی خوبیوں کی بات کی جائے تو وہ انگنت ہے یہاں ٹرانسوشن کا سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن ہم اس کو کور نہیں کر پائیں گے لیکن ہم اپنے اندر اگر ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ہمیں شاید ہی اس میں سے کچھ نظر آئے تو جناب جہاں پر ہم بات کرتے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے وہاں پر ہم جشن کی بھی بات کر رہے ہیں تو دنیا بھر کی طرح جام شوروں میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے عید ملاد النبی کمیٹی کی جانب سے کوٹری سے مرکزی جلوس برامد ہوا جس میں دو سو میٹر طویل سبس پرچم ہاتھوں میں لے کر جلوس کے ساتھ روا دوا تھا اور جلوس کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی خصوصی انتظامات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں بلکل ارمان احمد عباسی جلوس کے ساتھ ہماری نمائندہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں جی ارمان آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں بلکل جام شوروں میں بھی ملبر کتنا عید ملاد النبی کے موقع پر عید ملاد نبی کمیٹی کی جانب سے ملبر جلوس کوٹی عیدگاہ سے نکالا گیا ہے جلوس کے اندر کافی تعداد میں شرکہ موجود ہیں جلوس کے روٹ کے اندر اس وقت سیکیورٹی کے بھی خاص انتظامات کے گئے ہیں پولیس کی باری نفری بھی تائنا دے جبکہ جلوس کے ساتھ ایمبلوس کی سرویز بھی جہاں پر موجود ہے اس وقت جلوس کے شرکہ اپنے ہاتھوں کے اندر سب زلالی پرچم بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور فلک شغاف نعرے لگا رہے ہیں وہ اپنا لبے یار رسول اللہ کے نعرے لگا کے اپنے عقیدت کا اظہار کرنا ہے اس وقت جلوس اپنے روٹ کے پر روان دھوائے جو کہ درگا بابا صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر اخترام پذیر ہوگا اس وقت جلوس کے شرکہ اس وقت اپنے ہمارے سیکیورٹی کے اندر چلتا ہے نظر آ رہے ہیں اور اس وقت آپ کو بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی کے بھی یہاں پر خاص انتظامات کے گئے ہیں پولیس کی نفری تائنا دے بہت شکریہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے جام شوروں سے ناظرین سندھ کے شہر مورو میں بھی جشنے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شکروش سے منایا جا رہا ہے مورو شہر میں چھوٹے بڑے جو شہر دہات ہیں ان کے علاوہ دیگر مذہبی تنظیموں کی جانب سے بھی ریلیاں نکالنے کا سلسلہ وہ جاری ہے وہاں پر ہمارے نمائندے ہیں تیمور احمد راجپوت وہاں سے ان کی صورتحال جانتے ہیں بتائے گا تیمور کیا دیکھ رہے ہیں بھی آپ بلکل پوری کائنات کی طرح مورو میں بھی جشنے عید ملاد النبی کے حوالے سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں ریلیوں میں جو ہیں لوگ شرکہ جو شرکین ہیں جو آشکانے رسول ہیں ان کی بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں ریلیاں جو ہیں مختلف تنظیموں کی جانب سے بھی اور مختلف کامیٹی ملاد کی جانب سے بھی نکالی جا رہی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ قادری تحریک مورو موجود ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا جی قادری تحریک جماعت علیہ السنت کے طرف سے کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی خوشی میں یہ جشن منا رہے ہیں یہ جلوس نکال رہے ہیں الحمدللہ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کا یہ جشن ہے اور میرے نبی نہیں آتے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا میرے رب نے فرمایا اے حبیب تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ نہ زمین والے ہوتے نہ آسمان والے ہوتے اس لیے ہم یہ خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ ہمیں جو بھی نعمت ملیے مصطفیٰ کریم کے صدقے ملیے ہیں جی بلکل یہ سا ہے آپ نے سنا کہ قادری تحریک رینما مورو یہی کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کھلے کائے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین جس طرح سے آج ہم بات کریں جشن عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پور مصررت یہ موقع ہے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پر مسلمان بستے ہیں وہ اپنی خوشی کا اظہار اپنے طریقے سے کریں اور نہ صرف جس طرح سے مدثر یہ بتا رہے تھے کہ صرف مسلمان ہی نہیں اقلیتی برادری بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و احترام رکھتے ہیں اور وہ بھی اس جشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں بلکل آج مختلف شہروں میں یہ ہم مناظر بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اقلیتوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں بریک سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ موجود تھے پیر علامہ محمد علی شاہ صاحب تو شاہ صاحب آپ اس وقت بات کر رہے تھے کہ کیا تعلق اور کیا چیزیں جو ہیں وہ صیرت کے حوالے سے جب بڑا ایک آمنہ کا ہم سوال تھا کہ یہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے ناموسر رسالت لیکن دوسری جانب اقلیتوں کے حقوق کے اوپر بھی ابی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے حکامات ہیں اور جب ایسی ریاست ہو جس میں مسلمان جیسے آج کہ ہم پاکستان میں دیگر اسلامی یا مسلمان ریاستیں ہیں کیا حقوق ہیں کہ ان کا کیسے خیال کرنا ہے دیکھیں مسلم کی حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے اور سیاستہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اقلیتوں کے حقوق بیان کی ہماری بدقسمت یہ ہے کہ وہ چپٹر وہ احادیث جو ہمیں جمعہ کے خطبوں میں بھی بتا لیتا ہے بلکل عام عوام کو جو ہم رسمی گفتگو تو کرتے ہیں مگر پیغمبر اسلام نے جو تعلیمات کبھی میں نے جمعہ کے خطبے میں اقلیتوں کو تحفظ پر کوئی ٹوپک نہیں دیکھا کہ جمعہ کے خطبہ میں کبھی خطیب بیٹھ کے عوام کو بتا ہے تو صحیح کہ ایک پرواہم ہو بھئی اقلیتوں کے حقوق اور کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بروز قیام فرمایا جس نے کسی اقلیتی فرد پر اگر ظلم کیا یا اس کا حق غضب کیا یا اس کو اس ساتھ سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا کسی طرح بھی اس کے ساتھ خیانت کی فرمایا کل بروز قیامت اللہ کے رسول نے فرما رہا ہے میں کتنے آپ مشفیق اور مہربان لیکن فرما رہا ہے کل بروز قیامت اس مسلمان سے میں جھڑوں گا اس اقلیتی فرد چلی کہ تُو نے اس پر ظلم کیوں کیا تھا اس کا حق غضب کیوں کیا تھا یعنی اب یہ حدیث جب آپ قوم کو بتائیں گے کہ اللہ کے رسول کو سخت عذیت ہوتی ہے اگر کسی آپ دور رسالت میں کس کا واقعہ ہے اور کئی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگا میں مقدمہ لائے گئے کہ یہودی کا ایک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دی وہ مسکراتا ہوا اب جو مسلمان تھا وہ سر پٹ آیا کہ یہ کیا ہوا میں تو سمجھ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام کی عدالت ہے ہو سکتا میرے حق میں فیصلہ ہوگا وہ تو کھیش کے فیصلہ یہاں لے کے آیا تھا اب جب اس کی تو وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے ایسے کہ حضرت عمر فاروق کے پاس شرزاتہ کہتا ہے حضرت یہ یہودی ہے یہ واقعہ ہے یہودی نے کہا اے فاروق اعظم آپ کے پیغمبر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ میرے حق میں کر دیا تو حسنہ تمہیں فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ جاتا ہے فرمایا تو مسلمان ہو کر تمہیں پیغمبر اسلام کا فیصلہ نہیں مانا تو آپ نے اس پر سخت حکم صادیر فرمایا تو اب یہاں پتا یہ چلا کہ دیکھیں اقلیت وہ یہودی حضور کی بارگام ایک بدو حاضر ہوتا ہے حدیث کے کتابوں میں اور وہ آکر کیونکہ اچھا سہن ہوتا ہے وہ پشاپ کر دیتا ہے صحابہ تروان جلال حضور مانا فرما اس کو قریب بلایا ہے اس کو سمجھا ہے اور کتابوں موجود ہیں پیغمبر اسلام کا اخلاق دیکھ کر وہ ایمان لے آتا ہے تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اس کو سمجھ لیں کہ ہمارے اس وقت کہ اگر پاکستان میں بسنے والے ہندو بسنے والے عیسائی بسنے والے سکھ جو غیر جو مذہب کے عباب ہیں ہمیں ان کی عبادت گاہیں جو اسلام یہی ہمارے آئین اور قانون میں ہم نے ان کی عبادت گاہوں کو ابھی تحفظ کرنے یہ ہماری ذمہ داری ہم نے ان کے حقوق پامال نہیں کرنے اور ایک چیز زیادہ ہے خاجہ غریب نماز کو ہم پڑھ لیں اور صوفیہ کو اس لئے میں بھول گیا آپ دیکھیں خاجہ غریب نماز کا کیا طریقہ رہا ہے ہم اس صدی کی بات کر لیتے ہیں اس صدی کی دو لاکھ مسلمانوں نے کلمہ چیرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا نوے لاکھ سے زائد ہندو مسلمان ہوئے اور دو لاکھ ہندووں نے چیرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا تاریخ کیا تھا آپ نے ان کو حقیب نہیں سمجھا آپ نے ان کو بٹھایا ان کی تربیت بھی کی ان کو کھانے بھی کھلایا ان کے ساتھ بھی چلے ایک مسئلہ یہ کہ آپ اگر ایک ہندو شخص ہے ایک سکھ ہے ایک عیسائی ہے اسلام یہ کہتا ہے آپ اس کے وجود کی حیثیت سے انسان کی حیثیت سے کہ وجود سے نفرت نہیں کریں گے آپ اس کو حقیب نہیں سمجھیں گے اللہ جب چاہے اس کو ایمان دے دیں وہ تو قادر مطلق ہے اگر مجھے کسی ہندو گھر میں پیدا کر دیتا تھا تو میں کیا کر دکتا تھا تو یہ بھی کہ اللہ کی تقسیم پہ بھی راز ہی نائنا ہے ان کو حقیب بھی نہیں سمجھنا ان کے حقوق بھی پامال نہیں کرنے باہست انسان ہمیں ان کا حق بھی ادا کرنا ہے یہ بدا ہے پیشلے صاحب ڈاکٹر صاحب ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ جا کر جو پہرہ دیتے ہیں ان میں گفت تقسیم کیے تو اصل یہ بھی ہے کہ بھئی رب الول ہے کیا رب الول ہے لوگوں کا دل جیتنا بلکل رب الول یہ ہے کہ لوگوں کے اندر خوشیے باٹنا لوگوں کے گم باٹنا ان کے دکھ درد موسین انسانیت ہے دکھ انسانیت یہ خدمت کیا ہے آپ کے پاس آنے والا سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا تو سر یہ بھی ہے ہم نے خاندان کے غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے یہ بھی رب الول ہے حضور راضی ہوں گے تو جہاں ہم ماشاءاللہ چلاگا کرتے ہیں خوشی کا ایزار کرتے ہیں صدقات کریں میں کرتے ہیں سلاب زدہ علاقوں میں چلے جائیں آپ کراچی میں تو کھانے والے بہت ہیں کھلانے والے بھی ہیں بھئی یہی لنگل لے کر آپ سندھ کے ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں کھانے کو نہیں ان کو کھانا پیش کریں میں کہتا ہوں کہ اگر یوں کریں آپ دس روپے سستہ تندور لگا دیں ہر غریبوں کے لئے کہ ان کو آپ سفید پوش لے اور لوگ آ کر بھی آپ سے عزت کے ساتھ دس روپے میں روٹی لیں یہ اصل کام ہے اصل کام یہ اصل کام ہے تو یہ اقلیت ہو کہ حقوق یہ سمجھ لیے یہ اسلام کا حصہ ہے یہ ہم پر ناصل ہے علامہ صاحب آپ نے ایک بات کی کہ میں نے جمعہ کے خطبوں میں یہ چیز نہیں دیکھی دو جمعہ ریب الول کے گزر گئے ہیں دو باقی ہیں انشاءاللہ تو اس میں اب آپ یہ تحریک لے کر چلیں جیسے آپ نے یہاں بڑی اچھی بات کیا ہے جو دیکھنے والے علماء کرام ہیں ہم تو ان سے گزارش کریں گے نہائیت احترام کے ساتھ کہ اس چیز کو موضوع گفتگو رکھے آپ کے تو دھیر و دھیر دوست ہیں آپ نے ہمارے کے رمضان کی کئی نشیات کی آپ نے بول پہ آپ ستائیس رمضان کو دیکھیں گے ہم بقاعدہ ان کے لئے آریشان صوفے بٹھا کے علماء ہمارے پیچھ ہر جاتے ہیں اور آپ عملی پریکٹیکل دیکھیں ہمارے سکھ بھائی ہمارے ہندو پاکستانی شہری ہمارے کرسٹن وہ بیٹھتے ہیں اور ان سے فتح مکہ پہ بات ہوتی ہے حضور نے کیونکہ فتح مکہ کو آپ دیکھیں گے جب حضور داخل ہوئے آپ نے کیا کیا عام معافی کا اعلان کر دیا حضور فرمایا جو مسجد حرام میں اگر آجائے اس کو عام معافی ہے جو حضور جو فیان کے گھر اگر پناہ لے لے اس کیلئے معافی ہے حضور نے کیا جو حتیال دال دے تو کیا حضور وہ مشفیق اور محبان ہے سر واقعی اخلاق کی طلبہ کردار کی طلبہ اصل علامہ اکبال بھی کہہ دیں میں زبان سے کہہ دیا لا الہ جب دل اور نگاہ مسلمان نہ ہو تو کیا تو اصل ہے کردار ہمارے خاجہ گریب نواد کا کردار تھا شیخ الاسلام بابا فرید کا کردار تھا جب یہ آئے مدینے سے مختلف جگہوں سے عربتیں پہنچے داتا گنجبکش علی ایجوری کا کردار تھا سر ہندو لاکھو لاکھ ہندو مسلمان ہوئے بلکل وہ کردار دیکھتے تھا اب اس کردار کی ضرورت ہے صوفیاء اور جو اولیاء ہیں ان کا بھی یہی پیغامد ہے جس طرح سے بات کر رہے تھے مولانا صاحب آپ نے جو بات بڑی خوبصورت کی فتح مکہ کی انہوں نے بات کی اس میں بے شمار جو پیغامات چھپے ہوئے ہیں ہمارے لئے اور اس پہ بھی ہم مزید روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے لیکن ابھی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں جشن عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو دنیا بھر میں جس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے خصوصا پاکستان میں کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ محافل کا انکات کیا جاتا ہے رہ لیاں جلوس اس کے علاوہ لنگر خانے جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور اسی طرح کراچی کی کیا سورتحال ہے کفیل احمد سے جانتے ہیں بتائیے گا کفیل اس وقت کراچی میں کہاں کہاں پر یہ لنگر جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہے ہیں ہمارے بھی لول کا دن ہے اور اس دن کے مناسبت سے جو ہے وہ مختلف شہر کے علاقوں میں جو ہے وہ لنگر کا اعتمام کیا گیا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیامرے میں دکھائیں گے اس وقت بھی یہاں بڑی کتار لگی ہوئی جس میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں یہ روایت کب سے چلی آرہی ہے شہزاد نظامی صاحب میں ساتھ ہیں شہزاد صاحب یہ روایت کب سے چلی آرہی ہے کتنی دے کے بنائی جاتی ہیں اور کون کون سا ایٹم بنا رہا ہے یہ روایت جو ہے یہ تو ہمارے عوازہ سے چلی آرہی ہے اور رات میں جو ہے یہاں لائیو جو ہے کڑھائیاں چڑھی بھی ہوتی ہیں اور لوگ کار بن رہا ہوتا ہے رول بن رہا ہے سمو سے بن رہا ہے کباب بن رہا ہے اس کے بعد یہاں بچے رہے کرتے ہیں زبا ہوتے ہیں جانور یہ پہ اس کے بعد اور جب تک یہ چلتا رہا ہے آٹھ بے تک رات تک جلوس کے ساتھ ساتھ رات سے آپ شروع کر دیو تقریب میں کتی دے کے تیار کرتے ہیں اور لوگ کیا آتے رہتے ہیں یہاں بلکل یہ دیکھو کر دو کونٹیٹی ہے نہیں بچے چلتی رہتی ہے بنتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے اور لوگ جو ہے کنٹیونی آپ نے دیکھا کہ بس ریلہ آرہ ریلہ جا رہا ریلہ آرہ ریلہ جا رہا یہ کنٹیونی اسی طرح رشت لیتا ہے یہ شہزاد نظامی صاحب مرشات موجود تھے جن کا کہنا یہ ہے کہ یہاں بڑے بیمانے پہ گیارہ جو ریبیلو بلو وہ تمام احتمام شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً اسی سے زائد دے گئے جہاں وہ تیار کی جاتی ہے جو پھر بہت شکریہ کفیل احمد آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے علامہ طاہر شفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا علامہ صاحب آج یہ جو بدمنی پھیلانے کی ایک آج بارہ ربیل اول پر یہ کوشش کی گئی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ کی یہ کون لوگ ہیں جو اسلام کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی انسانیت کے ساتھل ہیں ایسے ہی لوگوں سے لیے قرآن کریم نے کہا گیا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا تو ان صفاقوں کے خیداب ہم سربت موری قوم سربت آج جنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا دن ہے آج جنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دنیا میں آمد کا دن ہے اس موقع پہ جب جب جمعہ کا دن ہے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیڈازت کے اوپر اجتماعات کر رہے ہیں اس طرح کا رہیانہ کام کرنے والے نہ یہ مسلمانوں کے دوست ہیں نہ اسلام کے دوست ہیں اور نہ یہ انسانیت کے دوست ہیں سلام متحد ہیں اپنے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے ساتھ اپنے وطن کے تحفظ کیلئے مطنی سلامتی کے لئے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ شر پسند نقام ہوں گے اس میں ہندوستان جو ہے وہ برائے راز کلوپس ہے اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عالمی دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان جس طرح کینیڈا میں اب عالمی دہشت گردی تو ہندوستان کی کلیر ہو گئی جس طرح کینیڈا میں ہوا ہے اسی طرح ہندوستان افغانستان میں بیٹھے ہوئے بعض جو دہشت گروہ ہیں ان کی پہلے بھی سرپرستی کر رہا اب کر رہا ہے کہ دنیا کو اس طرف توجہ کرنی ہوگی اور اس پیشت گردی کے روپنے میں پانٹشان کے ساتھ چانہ بچانہ کھڑا ہونا ہوگا بلکل بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر طاہر اشرفی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے